جہن دوستو سینک سماچاروں میں آپ کا ہاردگ سواگتہ سب سے پہلے بات کروں گا ہیڈ لائنز کی ہیڈ لائنز سے میں بات کروں گا آخر ڈیفینس سیلری پیکج پینسن ایکاؤنٹ آپ کے لیے کیوں ہے جروری اور کیا ہے اس کے فائدے چاہے آپ اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں چاہے آپ پنجاب نیشنل بینک میں ان کے سینر ادھکاری لیپنٹ جنرل رینک سے ریٹائیڈ ہیں جو ان کے ایڈوائیجر ہیں انہوں نے سیدھی سلاح دیا کیوں ہیں سبھی جیسیوز جوان اور بھیل ناریوں کے لیے جروری اس کے لیے میں آپ کو آفیس میمیرینڈم اور ان کا او اے میں ہوں اور ان کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے پوری بات کروں گا یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہو دوسری بات کہتا ہوں دوستو سیل فی کے چکر میں اور مستی کے چکر میں دو سینہ کے جوان ندی میں ڈوبے پروار میں کوہرام اور سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں بھارتی جوان کسان پارٹی کے امیدوار جو کہ اس لوگ سوا چناؤ میں کودے ہیں بلکل دوستو اور کودے ہیں جیسے میں بات کر رہا ہوں دوستو رائستان سیکر سے رویندر سنگھ سیکھاوت اور رویندر فوجی اور جن کا چناؤ چن ہے گنہ کسان دوستو انیس تاریخ کو ووٹنگ ہے آپ انہیں کریے سیوب اور ان کے ساتھ میں دوسری بات کہتا ہوں دچھنی دلی لوگ سوا سے سرندر پہلوان جی کا بھارتی جوان کسان پارٹی پچھتر سالوں سے رائنیت پارٹیوں کو بوٹ دے رہے ہیں پہلی بار فوجی کو بوٹ دے کر بجائی بنائیے دیش کا بکاس کسان اور سینکوں دوار سے نکلے گا فوجی سرندر پہلوان اور میں بات کہہ رہا ہوں یہ دچھر دلی سے ہیں آپ دے سکتے ہیں اور ہیماچر پردیش کنگنا رناؤت کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں تھاکور کسمیر سنگھ ہیماچر پردیش منڈی لوگ سوا سے بلکل دوستو ان کو بھی آپ کو سہیوگ دینا ہوگا جتنے ہم فوجی ہیں آج ہماری اسمتہ کا سوال ہے ہمیں ایک جوٹ ہونا ہے اور اپنے بھائیوں کو سہیو کرنا ہے ہمارے من بھید ہو سکتے ہیں ہم کسی نہ کسی بیچاردارہ سے ہم ریٹائر ہونے کے بعد جوٹ چکے ہیں لیکن نہیں آج آپ نے دیکھا ہوگا کیا حالت ہے ید ہم اکھٹے نہیں ہوئے تو ہمارا سوچن اسی طرح ہوتا رہے گا تو دوستو آئیے بات کرتے ہیں خبروں کی طرف اب میں بات کروں گا دیفنس سیلری پیکیج ہاں سبھی پینسنرز کے لیے جروری ہے جیسا کہ دیفنس سیلری پیکیج ایس بی آئی میں ہے تو اس کی ایک ایڈوائیجری ہے آپ نے اپریل دویار تیس میں دیکھی تھی ایڈوائیر نمبر فور awareness on dsp account benefit انہوں نے کہا ہے it has been noticed that defense person while pursuing on pension do not change their dsp account serving to dsp pension account یہ ہے روحیت سامنے لیپسین کنڈل جی ایس او بان کی چھتھی ہے وہ میں آپ کے سامنے سیر کر رہا ہوں اور اس کا bank branch manager کو to convert my pension account into dsp pension gold scheme اس کے لیے ایک فرم ہے اور اس کے office memorandum ہے اور پی این بی کے بھی ہیں دوستو ہاں جی دوستو میں detail میں بات آتا ہوں سب سے پہلے میں بات پی این بی کی کرتا ہوں لیپٹن جنرل سننا صاحب نے سیدھا کہا تھا کہ کون کہہ رہا ہے کہ آپ کو رچک پلس scheme میں consider نہیں کیا جائے گا ایکسرسمن کو وہ ہم سے بات کر رہا ہوں کس کے ساتھ کچھ آپ سمجھ سکتو ایک accident cover آپ سمجھ سکتو پی آئی personal accident insurance ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ عام جندگی میں کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے تو ہمارے نیچ ٹاپکن کو تیس لاکھ روپے کا ہے اور جیسا کہ آپ نے اس بی آئی کا لیٹر آپ نے اس بی آئی کا آپ نے ان کا ایم او سائن ہوا ہے اسی طریقے سے ان کے اوپر ہمارے سینہ کے ریٹائیڈ ادھکار ہیں وہ اس بات کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یہاں آپ کو بینک ڈنائی کرتی ہے یہاں آپ کے ساتھ کوئی ایسی بیڈ ہیپننگ ہے آپ کا کیس کہیں نہیں فسا ہوا ہے ہم آپ کی مدد کریں گے ہمیں فون کریے ان کا نمبر ہے سیدھی میری آپ جنرل بینود بسشتہ صاحب سے بات ہوئی ہے میں اس کا سکرین سوٹ بھیج رہا ہوں ٹیلی فونک بات ہوتی ہو بتا رہے ہیں کہ جوانوں کو عویر کرو اور دوستو سب سے پہلے میں آپ کو دو دن پہلے میں اپنی برانچ میں گیا تھا وہاں پر اوٹومیٹک بھی مینیجر سے میں نے بات کیا تو بولا نہیں ہمارے پاس ایسے بھی لیٹر ہیں کہ میں اوٹومیٹک آدیش دے دیا ہیں کہ جو لوگ پینسنر ہیں اور ان کا اس پرس میں بھی مائیگریشن ہو گیا ہمارے ہاں سے ان کی پینسن جا رہی ہے ہم انہیں ڈی ایس پی پینسن کورڈ میں کنورٹ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے انہوں نے ہمیں دکھایا بھی تھا ایک اسی سال کے بجلوکتے ان کو پتا نہیں تھا دوستو اب پنجاب نیشنل بینک کا ہے اکتیس آٹھ دو یار اکیس کا ہے سرکولر نمبر ٹو سکس ٹونٹی اور انہوں نے کھا ہے ریٹیل لائیبیلٹی بیجنس ڈیویزن سرکولر نمبر سوہینڈ پی این بی رچک پلس سکیم کونسی لیٹڈ گائیڈ لائنس ہے اس کی کس کس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہو ان کا جادہ ہے سرونگ کے لیے الگ ہے پینسنرز کے لیے الگ ہے الیجیبیلٹی کریٹیریہ ڈیپینس پرشنل آر الیجیبیلٹی اوپن سینلی اکاونٹ انڈر دا اسکیم اور ثری ونگس آف ڈیپینس پینی بی رچک پلس اسکیم آلسو انکلوڈ بی ایس ایف سی آر پی ایس ایف آئی ڈی بی پی اسٹیٹ پولیس فورس میٹرو پولیس سبھی کیلئے ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سبھی جو بھی آپ کے پینسنر سنر سرونگ پرشن سب کے لئے ہے آپ کو یہ مو یا اس کے کنسننگ جو بھی ڈاکومنٹ ہے میرے سینک جیون پیج پیج پہ آپ کو سارے ڈاکومنٹ ملیں گے آپ میرا پیج کو تھوڑا سا فولو کروگے کھولوگے اس میں ویڈیو اب ہی آدیس مل چکے کہ آپ اس کی اویرنس کیمپ میں چلائیے اور اس کا ایک ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک میڈم ہے بطا رہے کہ ڈی ایس پی کاؤنٹ کیوں جروری ہے اس کے لیے آپ کو کوئی پیسہ نہیں دینا کوئی فیس نہیں دینا اپنا پی پی او لے کے جائیے پاس بک آپ کی ہے کسی کو چاہیے تو یہ لیٹر لے جائیے جو کنورشن کا ہے بینک مینجر کو دکھائیے وہ آپ کرے گا سانتی سے آپ تھی خبر آپ کے ڈی ایس پی اکاؤنٹ کے بارے میں جرور آپ اس کا فائدہ ہے یہ فائدہ ہے اس میں نقصان نہیں ہے اور کوئی پیسہ نہیں لگ رہا آپ جرور جائیے کاغت چاہیے ڈاکمنٹ چاہیے آپ میرے نمبر پہ آپ وارٹ سیپ کریے سینک جیون پیج پہ آپ کو سارے ڈاکمنٹ مل جائیں دوستو اب میں بات کرتا ہوں ہاں جو دوستو سیل فی یعنی آج کل اتنا سوک ہے دو نئے لڑکے ایک کی عمر 23 سال پانچ سال سرویس ایک کی پچیس سال سات سال سرویس اور جا کر کے گھومنے جا رہے ہیں رسیکیس کوئی گھومنے جا رہا ہے گنگا اور وہاں پر تہرتے ہیں سیل فی لیتے ہیں دوستوں کے ساتھ مستی کرتے ہیں اور اس کا انجام آج ہے کہ پروار میں کوہرام ہے پروار میں درد ہے تھوڑی سی اللہ پروائی دیسے دوستو کل دوستوں کے ساتھ نہانے گیا سینہ کا جوان ندی میں ڈوبا نہیں ملا سراغ تھوڑا گڑ کے اسکوٹ کے سپاہی راؤل دھامی 23 سال کا تھا 5 سال سرویس تھی 12 کماؤ ریجمنٹ کا تھا چرما ندی میں گیا اور اس کا پروار کی کیا حالو تھوڑ کی آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا ایک اندور سے رسیکیس گھومنے گئے اپنے بائپ کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ندی کے کنارے جا کر کے سیل فی لینا فوٹوگرافی کرنا اور پیچھے جانا بہت سارے وہاں پر آڈمبر کرتے ہیں اور پانی میں لیٹ کے فوٹو لینا اسی چکر میں لیٹے تھے اور پیچھے سے لہر آئی اور لہر میں وہ چلے گئے اور چلے گئے پھر اس کے بعد ملے نہیں ابھی تک نہیں ملی ان کی بوڈی ہو رہی ہے رسیکیس میں سینہ کا جوان گنگا میں ڈوبا گورب نام ہے 25 سال کا ہے فوج کا سپاہی ہے اندور ایم پی سے اپنی پتنیوں دوستوں کے ساتھ رسیکیس گومنے گئے تھے نا رہا تھا اور اندر تک لہروں کے چکر میں سیل فی کے چکر میں وہ پس گیا اور باہ کے لے گئی اس کی ابھی تک بوڈی براماد نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہو کس طریقے سے ہم اپنے ججبات اور جنون کو کس طریقے سے سیلیوریشن کرتے اور وہاں پر ہم ہوسک ہو بیٹھتے اور انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اب اس کے پیچھے پتنی کا کیا حال ہوگا ماتا پتا کا کیا حال ہوگا کتنی ہم سمجھائیس دیتے ہیں کہ نئی جمعانے میں تھوڑا سا سمجھل کے چلیے اور یہی حادثہ ان کے سامنے ہوگا دوستو آج کی خوروں میں تنہی بنی رہی ہمارے ساتھ جہن جہوارت سمجھل کے چلیے پتنی کا کیا حال ہوگا سمجھے پتنی کا کیا حال ہوگا دے weary purchasing موسیقا موسیقا نہیں دے گی تو دیکھو جاؤں گے چیک کر دیا ہے وہ انہیں ڈی ایسپی ایک کااؤںٹ دینا بات میرا گی تو تو نے کوئی بھی ڈی بسٹی میں رکھا تو کوئی پینڈی کنیوں گا تو نورمال جو پینشن ایکااؤںٹ دینا ہے یا آپ نے حتی ایکااؤںٹ دینا ہے کوئی بھی چکک سوں ایک صرف نیکھونک کی مزیرا کیا ہے جی جو تو نے پیمیٹ دیکھیں ہویا ہے یہ حب بہت کانی دیکھنے ایک کروڑ دا ہوایدو کٹنا جو نے کچھ بھی ایک فوج ہے تو سارے پینفٹ لیکے ہوئے ساری دل سربی فوجی جو اوڈیوڈی فوجی ہے گیا اونو ہی ایکی پینفٹ مل دے ایک ایسی میں کسی سال دیر بڑھ دکھونو سارے سیم پینفٹ دے ہیں ڈیارمنٹ کو بار دی ہوایدو کٹنا بیرما لیکیا ہوئے ایک کروڑ ہوایدو کٹنا چنے کچھ بھی ہوئے فوجی ہے جب ایک کروڑ سب بڑھ دی بھی ایک کروڑ دینکر دی کہ ہوایدو کٹنا چنے کچھ ہو جانتا ہے تاوں پینک کو دیں خیلی کو تک روڈ سب دکیر کروڑ سرکار رو جو دیں شہوڑ دے ہیں ڈیارمنٹ کو بڑھ دی خلی دیں خلی کو آگ گیا ہے ایسی میں خیلی کیا ہے بڑھ ایسی میں کسی پیش ہو جانتا ہے راک جو پینکٹنا ہو جانتا ہے روڈ ایکزن ہویا جانتا ہے مطلعہ ممتاز کی چاہئے ہیں وہ کے بعد تومبیوں سے تجربائے گئے چلی میک کہ کوئی رابنا کریں— کوئی آت 헤ر گھار کا نہیں ہوں جنسا تجربائیس کی بھی عدم کی طرف را Under Dendar کارے اندی battirorespect کی جkeitی geworden انٹی ہے کہ یا اوہ ساب نکرپ ویسے چھوڑی بے ٹرکیں گے 3 سال آدھے ہوں ایک انسیار پیٹ ٹرکیں گے اگر کوئی بھی خرچا نہیں ہے گا کوئی ایک بھی توٹ ایس کےشاہ رو چھوڑی کوئی خرچا نہیں ہے گا کوئی ایس کےشاہ چھوڑی جو خرچا رو چھوڑی جو فریڑ نہیں کیا ڈے چوٹھی گا ٹھوئی ایک چھوڑی غرلہ اکاونٹ زیرو بیلس رہوں گا اب اب اس سلسل کو اہم وزن جانبیہ مجرم اکرام اکرام شاہدنے سے انگیدا سے انگیدا مجرم ویچی memori میں انگیدا ملوانی خستان ہوں گا جو اسی اقلاق خاص ملوانی خود رہا گیا تو اسی اقاونت سے اقاونت سے اپنیز بندی اپنیز باستال سے اپنیز بندی حقورت یہاں گیا چلا کلے انگیز کو عمر برکس کرتے ہیں اور چلا کنس میں اپنیز سال کو انگیز نہیں ریٹائرمنٹ لے رہا گیا اس کے لئے بچے ہجے چھوٹے نہیں گے اٹھارہ سال, باہت سال ہے ایک ہر نا نہیں مرہا تاں بھی کچھ ہو جاگتا ہے تاں بھی پینکٹا اندھے نوں پج راکھتے ہیں تے کھڑی نوں پج راکھتے ہیں نید گے بیجے اوہ دنیا پیٹا نوں کچھ ہو گیا بچے راکھتے ہیں تاں بھی ہاتھ نہیں گے بڑا اندھیو کارتے ہیں یہ سالی چیز جہاں سنے کے لئے پریاد پستے نہیں گیا جو ایسے سے دیکھتے ہیں کہ نیگے نیشمندہ جو دیکھتے ہیں